شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوع مروی ہے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو دنیا میں اسے جلدی سزا دے دیتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھرائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہ اس پر روک کر رکھتا ہے حتیٰ کہ قیامت کے دن اسے پوری سزا دے گا سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ربی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نافرمان و بد سلوک ہمیشہ شرعہ پینے والا اور تقدیر کو جھٹلانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا حضرت نومان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا فرما رہے تھے اپنے اور حرام کے درمیان حلال کا پردہ حائل کر لو جس شخص نے ایسا کام کیا اس نے اپنا دین اور اپنی عزت بچا لی اور جو شخص حرام میں پڑ گیا تو گویا تو وہ گویا اس شخص کی مانند ہے جو اپنے جانوروں کو کسی ممنوع چرہگاہ کے قریب چلا رہا ہے دوستو اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سوارنے کی توفیق عطا فرمائے